دو اور بچے پولیو وائیڈس کا شکار بلوچستان اور سندھ میں مزید ایک ایک پولیو کیس کی تصدیق کے بعد بلوچستان میں پولیو کیس کی تعداد چار جبکہ سندھ میں آٹھ ہو گئی دوسری جانب و ایچو نے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعابون بڑھا دیا ہے بلوچستان اور سندھ میں مزید ایک ایک پولیو کیس سامنے آ گیا بلوچستان کے ذلہ صحبت پور میں سات سالہ بچے اور سندھ کے دسٹک شکار پور سے بھی ایک بچے میں پولیو وائیڈس کی تصدیق ہوئی ہے بلوچستان میں چوتھا اور سندھ میں آٹھوں کیس رپورٹ ہونے کے بعد روان سال ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی مجموعی تعداد پچیس تک جا پہنچی ہے دوسری جانب عالمی ادارہ باعث صحت نے پولیو کے خاتمے کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ تعابون میں مزید اضافے کی پیش کش کر دی و ایچو کے نمائندہ برائے پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں روان برس 21 جنوری کو ملک بھر میں تین کروڑ نوے لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطعے پلانے کا حدف مقرر کر کے ان ستادے پولیو مہم چلائی گئی تھی پولیو ورکرز کی ٹیموں نے گھر گھر جا کر پیدائیس سے لے کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطعے پلائے تھے تاہم اس کے باوجود بچے پولیو کا شکار ہو رہے ہیں